باقار علماء شوراء سامین و سامیانت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ علی نامائه الشاملہ وعلائه الكاملہ والصلاة والا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبہ اما باقا فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فولائکہم الخاسرون اومنت باللہ صدق اللہ العلی ورزیم وصدق رسوله النبی امین المبین المتین المکین الكریم ونہن وعلى ذلك المن الشاہدین وشاکرین و الحمدللہ و رب العالمین موزوز حضرات یا حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ حافظ صغیر صاحب شبیر صاحب جو عامل اوراد و وظائف ہیں اور ان کی دعا تعویز میں بہت اثر ہے جیسا کہ میں نے سنا ان کی محبت اور جس مرہوم کا چالیسوں ہیں اور ان کے عصال سواب کی محفل ہے ان کے تمام بچوں کی محبت ساتھی ساتھی سلاقے میں رہنے والے جتنے مسلمان بھائی ہیں سب ہوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ماشاءاللہ بجمہ بڑا شاندار جاندار بیدار حساس بجمہ ہماری نظروں کے سامنے ہے آواز بھٹاؤ نہیں بیٹا آواز زیسے تھی وہ اسی رکھ کو ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا ماشاءاللہ عدب سے بیٹھیں خوش میں بیٹھیں تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ پیچھے والے آگے اور آگے والے پیچھے یا کھسکے یا سمٹے کچھ نہیں جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں بچے بھی سنیں بزرگ بھی سنیں ہماری ماں بہنیں بھی سنیں تقریر کے دوران اٹھنا منع ہے اگر کوئی بچہ اٹھتا ہے تو بازو پکر کے بیٹھائیے اور جوان اٹھتا ہے تو انہیں بھی عزت سے بیٹھائیے اور بزرگ اٹھتے ہیں تو انہیں چچا کہ کے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو یہ ایسال سباک کی محفل ہے تو جیسی محفل ویسی تقریر مولانا کے پاس موضوع کی کمی نہیں موضوع کا خزانہ ہے میرے پاس لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جیسی محفل ویسی تقریر پھر کبھی آوں گا آپ جیسا کہو گے ویسا بولوں گا لیکن یہ چالیسوں کی محفل ہے تو آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقت کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد میت کو سباف پہنچانا کیسا ہے مرنے کے بعد ان کے لئے تیجہ چالیسوںہ کر کے لوگوں کو دعوت دینا کیسا ہے مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پرنا ان کے قبروں کی زیارت کرنا کیسا ہے مرنے کے بعد ان کی قبر پر آزان دینا کیسا ہے یہ ساری باتیں آپ کا مولانا حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان کرے گا پھر آگے سنیے مرنے کے بعد شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے کی نہیں بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے کی نہیں اگر کوئی عورت وہاں پر نہیں ہے تو بیوی شوہر کو نہلا سکتی ہے کی نہیں اور اس شوہر اپنی بیوی کو نہلا سکتا ہے کی نہیں یہ ساری باتیں آپ کا مولانا بیان کرے گا بلکل عدب سے بیجھیں مرنے کے بعد قبر میں میت کو کیسے لیٹانا چاہیے لیٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے قبر میں کیسے لیٹانا چاہیے لیٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد عورت کی عدت وفا یعنی عورت جو غم مناتی ہے وہ کتنے دن ہیں اس دن کے اندر عورت کسی شادی میں کسی ضرورت سے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے اور اگر وہ جوان ہے تو اس عدت کے اندر اندر کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں اگر کسی مولانا نے نکاح پڑھا دیا تو اس کا کیا حکم ہے یہ ساری باتیں میں بیان کروں گا لیکن کان لگا کر سنیے دماغ لگا کر سنیے ورنہ سب باتیں نکل جائیں گی آپ کہیں گے ربانی صاحب آئے اور صحیح تقریم نہیں کر سکے تو میرا قصور نہیں آپ کا قصور ہے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا آپ لوگ بھی چپ چاپ بیٹھو جب میری تقریر ختم ہو پھر دوسرے مولانا آئے ان کی بھی تقریر سنو صلات و سلام پر ہو پھر اپنے اپنے گھر جاؤ تو میں اپنی بچیوں سے اپنی ماں بہنوں سے آپ سے سب سے بزاری شہر تقریر کے دوران کوئی ادھر ادھر نہ کرے آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم مراد نہیں کر دونوں جہاں کے ڈاتا گواپا مدنی تاجداد دونوں عالم کے مالک و مختار سیدیہ براہ و آفیاد مصطفیٰ جانی رحمت شمی بزمِ ہدایت نو شہی بزمِ جنت گلِ باغوری سالت عرش کی زب و زینت فرش کی تیب و نزہت جن کی شان انہ آتونا کل کو سر شافِ مشرسہ کی کو سر حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سارا مجمعہ قیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اللہ حضور سے پڑھیں اللہ حضور تھوڑی سی آبازہ اور مرحہ دو بیٹا تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی سی دروش شریف پڑھیں زور سے پڑھیں بارگاہ سلم صلو علیہ السلام و سلام علیکو یا رسول اللہ صلو علیہ السلام و سلام علیکو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ہاتھ لپیٹ کر بیٹھ جائیے مائیک بہت اچھا ہے ادھر دیکھئے ایسا نہیں ہے مشین گربر نہیں ہوتی آدمی گربر ہوتا ہے جب اس کو بہت زیادہ آدمی پیشے پڑھے گا تو مائیک در کے مارے وہ خراب کر دیتا ہے اس لئے آپ گھبرائیے نہیں دروش شریف پڑھیں ایک مرتبہ پھر سے دروش شریف پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بن بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیکو بلکل پاؤں سمیٹ کر بیٹھو بیٹا صحیح سے بیٹھو یہ نانی امہ کا گھر نہیں ہے صحیح سے بیٹھو سب لوگ صحیح سے بیٹھو میری طرف دیکھو آپ لوگوں نے بہادر شاہ زفر کا نام سنا ہوگا یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہے بڑے شریف بڑے نی ادھر دیکھئے ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے کیا کیا ہمارے ملک پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد ان کو جیل میں جیل میں ڈال دیا قید میں ڈال دیا لیکن جب وہ قید میں پہنچے تو ان کو اپنا گزرہ زمانہ یاد آیا کہ میں کہاں کورسی پر تھا آج میں جیل میں ہوں تو ان کو اپنی زندگی یاد آئی اور اپنی بادشاہت یاد آئی جیل میں رہ کر ایک کلام لکھا جو نصیخت آمیز کلام جو آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے وہ شعر سنیے ادھر دیکھئے بہادر شاہ زفر نے کہا عمرِ دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمرِ دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کتنا ہے کم نصیب زفر تفن کے لیے دو گز بھی مل سکین زمین کوئے یار میں اور یہ بھی شعر سنیے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن میری تقریر کو آپ دل سے سنیے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا نبی پاک کا عشق اور نبی پاک کی محبت پیدا ہوگی میری طرف دیکھئے قرآن کا انداز دیکھئے قرآن کہتا ایمان والو خبردار رہنا خوشیار رہنا چھوکننا رہنا چھوکننا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے کہیں ایسا نہ ہو بال پچھو اور بی بیوں کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹوں میں ہے وہی خسارے میں ہے اگر اتنی باز سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع بابو لوگ آت اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو قرآن کہتا ایمان والو بچوں سے خوشیار رہنا بی بیوں سے خوشیار رہنا دنیا بھی سازو سامان سے خوشیار رہنا اس دنیا سے خوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو دنیا تمہیں گھبراہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو بال پچھے کی محبت تمہیں پرباد کر ڈالے کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا بھی لالچ میں تم مقتلع ہو کر اپنا ایمان خراب کر ڈالو یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھتے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ دھیان سے سنیے دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کوئی کہانی باقی ہے مر گئے مٹی میں مل گئے زمین کھا گئی کیرے مکوہے کھا گئے ساری پہچان ختم ہو گئی کہا گئی دادا گیری کہا گئی بوس گیری کہا گئی گھنڈا گردی مر گئے مٹی میں مل گئے نام و نشان مٹ گیا لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے تھے جیسے کل زمانہ ان کے لیے ترپ رہا تھا آج بھی زمانہ ان کے لیے ترپ رہا ہے میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاشا مر گیا مٹ گیا شدد کتنا بڑا بادشاشا مر گیا مٹ گیا قارون کتنا بڑا بادشاشا چالیس اونپوں پر خازانے کی چابی لے کے چلتا تھا مر گیا مٹ گیا تم یزید کو دیکھو کربلا کے میدان میں بائیس ہزار فوجیوں کو بھیجا کہ حسین کو مٹا دو خاندانِ حسین کو مٹا دو حسین کی نسل کو دنیا سے ختم کر دو لیکن تاریخ بتاتی ہے یزید خود مٹا بائیس ہزار لشکر مٹا سب کی نسلیں دنیا سے مٹ گئی لیکن حسین جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں جیسے لوگ حسین کے لیے کل ترپ رہے تھے آج ترپ رہے ہیں جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے میری کرب دیکھو جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جوہ کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا قدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی کشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غاسی ہو کر مرتا ہے جو دین کا علم تردار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو ہلتا رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ دائیں بائیں جا رہی ہے ارے بلو سمجھ میں آ رہی ہے زور سے بلو سمجھ میں آ رہی ہے مولانا ربانی کو نہیں سمجھو گے تو کسی کو نہیں سمجھو گے جیسا دیس ویسا دیس مولانا ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ان پر بھی سمجھ سکتا ہے آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہو میری طرف دیکھو مرنہ سب کو ہے ارے بلو مرنہ سب کو ہے آپ کو بھی مرنہ کا ہم کو بھی مرنہ ہے کیسٹ بن چکی ہے ارے زور سے بلو کیسٹ بن چکی ہے کسی کا نمبر پہلے کسی کا نمبر بعد میں ادھر دیکھو جب قبرستان سے گزرو تو آنکھیں بند کر کے مت گزرو بلکہ غور کرو اسی قبرستان میں تمہاری ماں سو رہی ہے اسی قبرستان میں تمہارا باپ لیتا ہوا ہے اسی قبرستان میں تمہارے خاندار کے لوگ آ چکے ہیں تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے جب قبرستان سے گزرو تو سلام کرو اور غور کرو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان قبرستان سے گزرتا ہے تو دیکھنے والا مرنے والا ان کو پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے میرا بھتیجہ جا رہا ہے میرا بھائی جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے پہچانتا ہے اور آپ کے سلام کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو مرنے کے بعد بھولے گا نہیں میرا بیٹا مرنے کے بعد مجھ کو یاد کرے گا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرو تو ان کو سلام کرو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور تمہیں پہچانتے بھی ہیں تمہارے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں میری طرف دیکھئے مرنا تو سب کو ہے لیکن اے ہمارے بچوں شراب پی کر مت مرو یوہ کھیل کر مت مرو سینیما دیکھ کر مت مرو ماں باپ کا دل دکھا کر مت مرو بی بی کو ستا کر مت مرو پروسیوں کے ساتھ گنڈا گردی کر کے مت مرو مرنا سب کو ہے لیکن ایسا کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہارے نام پر آنسو بھائے مرنے کے بعد زمانہ تم کو اچھے نام سے یاد کرے مرنے کے بعد زمانہ تمہارا نام لیا کرے تمہارے نام سے مسجد میں جا کر قرآن پڑھا کرے تمہاری قبر سے گزرے تو فاتحہ پڑھا کرے مرنا تو سب کو ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب شرابی کو موت آتی ہے جواری کو موت آتی ہے جب جنگے بدماش کو موت آتی ہے جیسے قبر میں پہستا ہے ادھر دیکھئے تو قبر سے آواز آتی ہے دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا اے خبیص دور ہو جا لیکن قسم خدا جب کسی نیک آدمی کا جنازہ قبر کے پاس پہستا ہے تو قبر سے آواز آتا ہے مرحبا 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 آمد تمہارا انتظار کر رہے ہو آمد تمہارا انتظار کر رہے ہو سرکار فرماتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے ایسے ہی یہ قبر نیک لوگوں کو حفاظت سے رکھتی ہے سرنے نہیں دیتی گلنے نہیں دیتی ادھر دیکھئے یہ زمین ان کا احترام کرتی ہے ان کی عزت کرتی ہے آپ بھی وہ کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد قبر آپ کا احترام کرے قبر آپ کی عزت کرے قبر آپ کا ویلکم کرے قبر آپ کی سواگت کرے آپ کا سواگت کرے اے مسلمانوں مٹا تو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتو کہ دانا خات میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ہم مولانا ربانی سے حدیث سنیے بولو حدیث آپ کو پتہ چلے گا دنیا کیا ہے دنیا کی محبت کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی ادھر دیکھئے ہمارے بھائی کو بیدار کر کے رہیے یہ خوشی کی محفل نہیں ہے یہ غم کی محفل ہے زور سے بول یہ خوشی کی محفل نہیں یہ چالیس ماں کی محفل ہے چالیس ماں یہ آپ کے اببہ کے عیسال سواب کی محفل ہے اس لیے یاد رکھئے عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے اور مولانا سے تقریر سنیے حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور سے سنو ترمیزی شریر جلد سانی بابو صفت الجنہ صفہ نمبر علیہ وسیع انبی حریرتا قالت اللہ یا رسول اللہ مالنا ازا کننا اندکا رقب قلوبنا وزہدنا وکننا من اہل آنخرا فیزا خرجنا من اندکا فانسنا حاقا لینا وشممنا اولادنا انکرنا انفوسنا قالا علیہ السلام یا ابا حریرہ لوگن لکم تکولونا ازا خرجت من اندی کنتم علا حالق و ذالق لزارکم الملائکتو فی بیوت گم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکان سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا گل رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں پال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جڑتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے ارشانت فرمایا یہاں ابا حریرہ لوگن کن تکونو نا ازان خرچ تم مینی کن تم ملا حالکم زالک لزارکم الملائکتو فی بیوت گو سرکار نے فرمایا ابا حریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو جیسے یہاں اللہ کا خوف رکھتے ہو گھر پہ رکھا کرو جیسے یہاں آخرت سے درتے ہو گھر پہ درا کرو جسی انداز میں میرے پاس رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے دھر چاہ کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیتا اور کرے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ مولانا کی تقریر میں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر کو دل سے سنو مولانا آپ کا قصہ کہانی نہیں بولتا حدیث بولتا ابھی تو ایک حدیث میں نے سنا ہی دل سے سنیے طبیعت مچل جائے گی ابو حریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو ہماری حالت الگ ہوتی ہے اور جیسے گھر پہنستا ہوں بال بچوں کو دیکھتا ہوں بیوی کو دیکھتا ہوں رشتے دار کو دیکھتا ہوں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے تو نبی نے کیا کہا سوئیے نبی نے رشانت فرمایا یا ابا حریرہ لو انکم تکونون ازا خرقت منین بی کنتم ملا حال کن لزان رکم الملا یک تو فی و یود دم سرکار نے فرمایا ابو حریرہ جس انداز میں میری بار گا میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے بھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہے باتیں ہاں پھوٹا کر بولو بیٹا پاؤں سمیٹ کر بیٹھو ادھر دیکھو اس حدیث سے کہے باتیں معلوم ہوئی زور سے بولو دو باتیں ایک بات کو یہ معلوم ہوئی ادھر دیکھئے کہ اولاد کی محبت بچوں کی محبت رشتے دار کی محبت انسان کے اندر اللہ رسول کی محبت میں کمی پیدا کر دیتی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی ادھر دیکھئے کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے جلسے میں بھی اللہ کو یاد کرے اور جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ذکر کر رہے برائیوں سے بچے ہیں گھر پہ بھی اگر اسی انداز میں رہے تو فرشتے آپ کے گھر جائیں گے اور آپ کے چہرے کی زیارت کریں گے آپ کے چہرے کو دیکھیں گے وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جی کو دیکھنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں ادھر دیکھیں جب شور انسان ادھر دے چوری کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے جب گھنڈا گھنڈا گھردی کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے ادھر دیکھیں جب کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے لیکن مسلمان جب قرآن پڑتا ہے نماز پڑتا ہے تو اس کو دیکھنے فرشتے آتے ہے یہ ہے اصل زندگی ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دوسری سناؤ لیکن لگتا ہے تھنڈی میں آپ لوگ تھنڈے ہو گئے مولانا رب پانی کی تقریر ادھر دیکھئے میری جسم کو دیسی اندہ سے بھی زیادہ گرم رکھتی ہے تھنڈی میں بھی مجھ کو پسین آتا ہے ادھر دیکھئے تھنڈی بھی مجھ کو شرم آتی ہے کہ مولانا ربانی سے میرا پالا پر گیا تھنڈی کو بھی پسین آ گیا تو بلکل عدب سے بیٹھو ہوش میں بیٹھو ہو کوئی اٹھاک بیٹھاک نہ کرے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دو سنی سنا 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 سارا مجمع باب ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور سے سنو بچوں آ ابھی سنو جوان آ ابھی سنو ہماری ماں بہن آ ابھی سنو ادھر دیکھو ترمیزی شریر جلد سانی باب الزہر سفا نمبر چھتن کی حدیث سنو ان مستور ابن شد قاد ان تو مار رک مل لزینا وقف مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السخلق المیتہ فقال علیہ السلام آ ادھر اللہ آزہی حان تل اہلیہ ہینا القوحہ قالوا من حبانہ القوحہ یا رسول اللہ فقال الدنیا احمد اللہ من حاز ہی علیہ اہلیہ زور سے بول سبحان اللہ بڑی پیاری حدیث پدن کے رون ٹکھڑے ہوں گے بابو لوگ بیٹھو ادھر ادھر مت دیکھو مولانا رب پانی کی تقریر میں ہر لفظ کا سبح ملے گا ہاتھ اٹھا گر بولو ہر لفظ کا زور سے بولو کیا ملے گا سبح جیسے قرآن کا سننا سبح ایسے ہی زور سے بولو حدیث کبھی سننا سباب تو جب سچ ریٹھیں گے سباب پائیں گے دوسری حدیث آئیے مطلب سنیے میرے سر حضرت مستورد بن ششداد کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے کیا کر رہے تھے زور سفر کر رہے تھے میرے نبی آگے آگے زور سے بولو میرے نبی ایک جگہ پہنچے تو اچانک دیکھا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ سڑک کے کنارے پڑا زور سے بولو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ زور سے بولو سڑک کے کنارے پڑا جیسے بچے کو اس مردار بچے کو نبی نے دیکھا تو نبی وہاں پر کھڑے ہو گئے اور غور سے دیکھنے لگے دیکھنے کے بعد صحابہ بھی آگئے اور وہ آہلیہ ہینہ القوہ اوہ صحابہ کیا تم دیکھ رہے ہو یہ بکری کا بچہ جب تک زندہ تھا لوگ محبت کر رہے تھے یہ بکری کا بچہ جب تک حیاء سے تھا لوگ گھر میں بسا آکے رکھے ہوئے تھے لیکن جیسے روح نکل گئی لوگوں نے حقیر سمجھ میرے سرکار فرماتے ہے اوہ صحابہ یہ دنیا بھی بالکل اسی طرح ہے جب تک تم زندہ ہو لوگ تم سے محبت کر رہے ہیں مر جاؤ گے بھول جائے گے اس لیے ایسا کام کر کے جاؤ کہ تم بچوں کے محتاج نہ رہو بی بی کے محتاج نہ رہو رشتہ دار کے محتاج نہ رہو وہ زفا نمبر چھپن کی حدیث سنو ان عبداللہ بن مسود قال قال رسول اللہ سل اللہ تعالی علی وسلم لو کانت الدنیا آدلو اند اللہ جناہ بوز ما سقا کافر منہا شرب تم آدل ادھر دیکھئے کھینی بچ لگائی گئی ہاتھ بند کیجئے ادھر دیکھئے جلسے میں یا اسٹیج پر کھائینی کھانا گھٹ کھانا بے عدوی ہے کیا ہے سگریٹ پینا لیکن پان کھانا بے عدوی نہیں ہے بولو پان کو بے عدو میں شمار جو بولو پان کو بے عدو میں شمار نہیں کیا گیا یہ بادشاہ اور نواب اور بزرگوں کی غزہ رہی ہے ادھر دیکھئے جیسے میں آپ کو مثال دوں آپ پان کھا رہے ہیں آپ کا بچہ رونے لگا تو آپ تھوڑا سا پان تور کر اس کے موں میں ڈال دیتے ہیں اگر بے عدوی ہوتی تو بچہ کو موں میں پان نہیں ڈالتے ہیں پان بھی نہ کھایا جائے لیکن بے عدوی نہیں ہے ایک خواب بھی سن لیجئے خواب اگر کسی نے خواب دیکھا کہ میں پان کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت ملنے والی ہے مرتبہ ملنے والا اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے سپنا دیکھا کہ میں پان کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرسی ملنے والی ہے مرتبہ ملنے والا ہے لیکن خواب میں دیکھا سپنا میں دیکھا کہ بیڑی پی رہا ہوں گھٹکا کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں جھوٹا کھائے گا بے عزتی ہوگی ادھر دیکھ رہے ہیں یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے تو جلسے میں ایسے ایسے ارے بولو سو چھوٹکی تیرہ دار تب دیکھو کھینی کا حال یہ نہیں ہونا چاہیے بے عدمی ہے اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے اگر اجازت ہے تو میں نے جو حدیث سنائی سارا مجمعہ کھٹا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ نبی نے ارشاعت فرمایا بابو لوگ دھیان سے سنو نبی نے ارشاعت فرمایا اگر یہ دنیا کیا کہا زور سے بولو اگر یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو ہم رہ رہے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک بھوند بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا مگر اللہ کے نزدیک دنیا بھی قیمت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے جو ہنڈے ہیں وہ زیادہ مالدار ہیں جو پیمان ہیں وہ زیادہ مالدار ہیں جو چار سو بیس ہیں وہ زیادہ مالدار ہیں اور جتنا نیک شریف ہے متقی پریزگار ہے وہ قریب ہے اور کار کھول کر سن لو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مردوں میں زیادہ قریب ہے وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی بچے کو پکڑ کے بیٹھاؤ ادھر دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی ادھر دیکھئے تو جتنے بزرگ ہوتے وہ سب کیا ہوتے کروڑ پتی بتو سے بولو کیا ہوتے اور جتنے گندے بدماش ہوتے وہ بھکمنگے ہوتے جتنے کافر ہوتے وہ سب زور سے بولو بھک مانگتے مگر معاملہ الٹا ہے الٹا کیا ہے جو اللہ والا ہے وہ غریب ہے اور جو بائیمان ہے وہ کیا ہے زیادہ کر جو بائیمان ہے وہ کیا ہے زیادہ مالدار ہے نبی نے عرشانت فرمایا کہ کلبروں سے قیامت جو میرے غریب غلام ہے وہ امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے جو میرے غریب غلام ہیں وہ امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے اور جانے کا بڑا پیارا انداز ہوگا بڑا نیرالا انداز ہوگا بڑا حسی انداز ہوگا نبی فرماتے ہیں جنت میں جانے والا آگے آگے میں رہوں گا پیچھے پیچھے میرے قریب غلام رہیں گے اس لیے قریبو دل مت تو رو زور سے بولو دل مت تو رو دنیا کو پہچانو دنیا کیا ہے ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا بولو نہیں دیتا ہے اور اگر دیتا بھی ہے تو لڈو کھانے کے لیے نہیں رضو اللہ کھانے کے لیے نہیں اللہ اگر ان کو دنیا بھی دیتا ہے تو اپنی رضا کے لیے کس کے لیے ہاتھ اکھا کر بولو رضو صاحب بولو کس کے لیے اپنی رضا کے لیے ادھر دیکھئے آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ سو رہے ہیں یہ میرے ساتھی ادھر دیکھئے کئی کتابوں کے مصنف اور ان بسات نام کی ایک کتاب ان کی شاعری کی ہے یہ میرے ساتھی ہیں جس مدرسے کی دال لوٹی کھا کر میں نے پڑھا ہے اسی مدرسے کی دال لوٹی کھا کر آپ بھی پڑھیں ہیں ہم لوگوں کا زمانہ ایک ہے ادھر دیکھئے مولانا کا پانی کی عمر چوالیس پہتالیس ہے اور آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ ارتس یا چالیس ہوگی چوالیس آپ کی بھی عمر ہے بہرحال تو ہم دونوں کا زمانہ ایک ہے بہرحال میری طرف دیکھئے یہ پاچ چلی تو میں نے کہہ دیا اجازت ہے ارزور سے بلے اجازت ہے ادھر دیکھئے ایک بزرگ کا واقعہ سنئے جن کا نام سیدنا ابراہیم بن ادھم ایک دن آپ اپنے گھر میں بولو سو رہے تھے کیا کر رہے تھے رات کا وقت ہے جلدی بولو رات کا جیسے سو رہے تھے آرام کر رہے تھے اچانک چھت پر چلنے کی آواز آئی کہ کوئی چھت پر کیا کر رہا ہے چلا آپ بستر سے اٹھے چھت پر گئے جیسے چھت پر گئے تو اچانک ادھر دیکھئے دیکھتے کیا ہیں ایک بڑا خوبصورت لمبا چورہ جوان چھت پر گھوم رہا ہے کیا کر رہا ہے چھت پر گھوم رہا ہے جیسے آپ کو دیکھا تو اس جوان نے کہا سلام علیکم تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم نے کہا والیکم السلام تم کون ہو کیا کر رہے ہو رات کے سناتے میں کیا کر رہے ہو کہا سرکار حضور میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں کیا تلاش کر رہا ہوں اونٹ تلاش کر رہا ہوں اور سے سرئے تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم نے فرمایا اے جوان تم دیکھنے میں ہشیار لگ رہے ہو چالاک لگ رہے ہو بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہو لیکن یہ بتاؤ اونٹ کے اونٹ تلاش کر رہے ہو اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہو اگر تمہارا اونٹ کھو گیا ہے تو جنگل میں تلاش کرو ریکستان میں تلاش کرو کسی چٹیل میدان میں تلاش کرو تمہارا اونٹ جھت پر کبھی نہیں مل سکتا اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہو اتنا سننا تھا وہ نو جوان کہنے لگا اے بادشاہ کان کھول کر سن لے تم اللہ سے محبت کرتے ہو خوب عبادت کرتے ہو اللہ کی تلاشنے لگے ہو تو کان کھول کر سن لو جیسے میرا اوند جھت پر نہیں مل سکتا ایسے ہی اللہ کی تمہیں تلاشنے تو سن لو اللہ تمہیں بادشاہت میں نہیں مل سکتا اگر تم کو اللہ کی تلاش ہے تو کرسی چھوڑو کیا کہا کرسہ بولو کرسی چھوڑو اور اپنے سینے میں اللہ کی محبت بیٹھاؤ جس کے دل میں کرسی کی محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے کیونکہ ایک دل میں دو محبت نہیں یا تو دنیا کی محبت یا اللہ کی محبت میری طرف دیکھئے ابھی تو آپ نے تین حدیثوں کا مفہوم سمجھا اجازت دیجئے تو لگتا ہے کہ آپ لو گھبڑا رہے ہیں بولو گھبڑا تو نہیں رہے ہیں اگر سارا مجمع چودھی حدیث سننا چاہتا ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ کو اور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف چھنج دے اول البابو کبائر سفا نمبر سفرہ کی حدیث سنو انعبی حریرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتنبوا سبا المبقاق قیل وما هنے یا رسول اللہ فقال الشرق باللہ والسحر واقل ربا واقل مال الیتین وقتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحل وطولیع مذہب وقذف المحسنات زور سے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھئے اگر واقعی مولانا کی تقریر صحیح سے سننا چاہتے ہیں تو اسٹیج پر بھی ادھر ادھر مت کیجئے اگر کسی کو پیشات کی ضرورت ہے تو چھوپ شاپ چلے جائیے کیونکہ مولانا ربانی جب تقریر کریں گے ادھر دیکھئے اور آپ ادھر ادھر کریں گے تو لوگوں کا ذہن بٹے گا جلدی بلے کیا ہوگا ذہن بٹے گا مولانا پر کوئی فرق نہیں ہے آپ پر فرق آئے گا آپ کچھ لے کر نہیں جائیں گے بولو جانا چاہتے ہیں اگر جانا چاہتے ہیں تو سارا مجمع بابو لوگ ادھر دیکھئے دل سے سنئے میں نے چونتھی حدیث سنائی مطلب سنئے ادھر دیکھئے نبی نے ارشانت فرمایا آتا نے ارشانت فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں کتنی چیزیں زور سے بلے بٹا ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی تمہیں برباد کر دیں گی تمہاری نسلوں کو بگا دیں گی تمہارا وجود دنیا سے ختم کر دے گی وہ ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کرنے والی ہے تمہیں برباد کرنے والی ہے ان سے بچا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ساتھ چیزیں کیا ہیں تو نبی نے ارشاد کر بایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دوسرا نمبر کسی مسلمان کو مارنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا تیسرا نمبر کسی غریب کی غربت سے بشوت کھانا کسی غریب کی غربت کی وجہ سے ان کے پیسے سے بشوت کھانا سود کھانا چوتھا نمبر کسی غریب کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا کسی غریب کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا پانچوہ نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹ دکھا کر بھاگنا چھتوہ نمبر کسی مسلمان کا مدر کرنا کسی مسلمان کو قتل کرنا ساتوہ نمبر کسی مسلمان عورت پر یا مرد پر جھوٹا الزام لگانا توہمت لگانا یہ ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی تمہیں برباک کر دیں گی اس لئے توبہ کرو شرک سے توبہ کرو جوا بازی سے توبہ کرو جادو سے توبہ کرو نشوہ سے توبہ کرو غریبوں کو پریشان کرنے سے توبہ کرو مسلمانوں کا قتل کرنے سے توبہ کرو بڑائیوں سے توبہ کرو نشانے کس حضرت پہ کس گھڑی موت آجائے قرآن کہتا ہے اینہ میں تکونوں یدھر کب الموت بلوکن تم تھی برو جن مشیدہ تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پاہ لے گی کیا کہا قرآن نے تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پاہ لے گی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری موت مسجد میں آئے گی قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت حج میں آئے گی قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت شوراہاں پر آئے گی قرآن نے اتنا کہا تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی ہمیں معلوم نہیں ہمیں پتا نہیں ہماری موت کس گھری کس مقام پہ آ جائے اس لیے شراب سے توبہ کرو چوہ سے توبہ کرو رشمت سے توبہ کرو شراب سے توبہ کرو ماما کی نافرمانی سے توبہ کرو پروشی کو پریشان سے توبہ کرو وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت قرآن پختے پرتے آ جائے وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت سجدے میں آ جائے وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت حدیث پرتے پرتے آ جائے وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت میں کام کر کے کر کے آ جائے اور مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بابو لوگ اگر کہہ دو تو تقریر ختم کر دو لیکن میری تقریر کو دل سے سنو پسینے کی بولو قدر کر 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 زور سے بولو قدر کرو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں بابو لوگ دھیان سے سنیے پیغمبر فرماتے ہیں ادھر دیکھئے کہ جب اچھے لوگ مرتے ہیں جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو معاملہ الٹا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جنہے بولو معاملہ جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے زور سے بولو الٹا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ادھر دیکھو دھیان سے سنو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مرنے والا اگر نیک ہے ادھر دیکھئے تو اس کے موت پر بیوی رو رہی ہے پچے رو رہے ہیں بیٹا بھتیجہ رو رہا ہے بیٹیاں رو رہی ہیں رشتے دار رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں لیکن مرنے والا نیک ہے جب دنیا سے جا رہا ہے تو سب رو رہے ہیں مگر وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے زور سے بولو کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے ارے زور سے بولو مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے مومن مرتا نہیں موت کافروں کے لیے موت دیمانوں کے لیے ہے موت انگوں کے لیے ہے لیکن مرد مومن کے لیے موت نہیں موت وہ عید ہے عید زور سے بھولو موت کیا ہے عید سے کم نہیں ادھر دیکھئے سرکار فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جم مرنے والا چھوڑ ہوتا ہے مرنے والا دکیت ہوتا ہے مرنے والا شرابی ہوتا ہے جیسے لوگ آدھا پر اٹھاتے ہیں زور سے بھولو جیسے لوگ آدھا پر اٹھاتے ہیں قبرستان لے چلتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے اے میرے بچوں مجھ کو کہاں لیے جا رہے ہو یہ مکان میرا ہے یہ گاری میری ہے یہ بنگلہ میرا ہے یہ زمین میری ہے مجھے پھر سے مت نکالو یہ کون کہتا ہے زور سے بھولو جب چور پیمانوں کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بھک جاؤ مجھے مت نکالو مجھے مت نکالو لیکن سرکار فرماتے ہیں جب نیک لوگوں کو موت آتی ہے جب نمازی کو موت آتی ہے جب جیسی اللہ والے کو موت آتی ہے تو طرپ طرپ کر کہتے ہیں مجھے جلدی پہنچا دو مجھے جلدی پہنچا دو دل طرپ رہا ہے آنکھیں پرس رہی ہے میں نے سنا ہے قبر میں نبی کا دیدار ہونے والا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رہا ہے میرے دوست مرنے والا نیک ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے سب رو رہے ہیں سب رو رہے ہیں جب دنیا میں آپ آئے تھے ہم آئے تھے ہماری اولاد آئی تھی جب دنیا میں لوگ آئے تو وہ رو رہا تھا لیکن یہ در دیکھیں ماں خوشیاں منا رہی تھی باپ خوشیاں منا رہا تھا بھائی بھتیجہ لدو بانٹ رہا تھا لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا جب آپ دنیا میں آئے تو سب مسکرا رہے تھے آپ رو رہے تھے لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سب رو رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں کیونکہ قید خانے سے آزادی مل گئی ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اے ہمارے بچوں ابھی تو میں نے اتنی باتیں بیان کی اب آگے چلیے اجازت دیجئے تو اگلی گفتگو کروں بولو اجازت ہے لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے آگے پیچھے والے بابو لو پیچھے جو لوگ بھائی گھرے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ مولانا ربانی تم کو بار بار نہیں ملے گا بولو ملے گا مولانا ربانی بار بار نہیں ملے گا اور مولانا ربانی کو بھی آپ بار بار نہیں ملیں گے اگر اجازت ہے تو بہت شاندار ادھر دیکھیں اگلی حدیث سناو مرنے کے بعد ادھر دیکھیں مییت کو دفن کرنے کے بعد بھاگنا نہیں چاہیے زور سے بولو بھاگنا ہاتھ اٹھا کر بولو مییت کو مر بولو دفن کرنے کے بعد فورم بھاگنا نہیں بھاگنا چاہیے لیکن وہاں بھی لوگوں نے دیوبندی لوگوں نے ایسا سسٹم پیدا کر دیا ہے ادھر دیکھیں کہ مرنے کے بعد لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا کہ کوئی پسٹول لکے دوڑا ارے بولو غلط بولا ارے زور سے بولو غلط بولا ادھر دیکھیں جبکہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ سن لو پھر حدیث سناؤں گا پہلے مسئلہ سنو دھیان سے سنیں ادھر دیکھیں سب لوگ ادھر دیکھیں مسئلہ سنیں اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے مسئلہ دھیان سے سنیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے چاہے باپ کا چاہے ماں کا چاہے بھائی کا یا گاؤں والے کا کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو ان کو دفن کرنے کے بعد فوراں بھاگنا بے عدبی ہے اور شریعت کے خلاف ہے طریقہ خلاف ہے طریقہ کیا ہے ادھر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی برابر کرنے کے بعد ان کی قبر پر اتنی دیر تک پھہرو اتنی دیر تک رکو جتنی دیر میں جلدی بولو ایک اونٹ کو زبا کیا جا سکتا ہے خال اتارا جا سکتا ہے اور پیس پیس بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک اونٹ کو زبا کرنے میں خال اتارنے میں گوشت تقسیم کرنے میں جتنا ٹائم لگ سکتا ہے اسی کے مقدار اتنا ہی ٹائم مرنے والے کی قبر پر کھرے ہو کر نیک عمل کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے ان کو سواب پہنچانا چاہیے فوراً بھاگنا نمک حرامی ہے زور سے پھرو فوراً بھاگنا ہے نمک حرامی ہے جو دیٹھا اپنے ماں باپ کو دفن کر کے فوراً قبرستان سے نکل آئے اس کو نمک حرام اولاد کہا جائے گا کہ ماں باپ کے مرتے ہی بے وفا ہو گیا ارے بولو تس منت بھی قبر پر نہیں رکھ سکا کم سے کم آدھا گھنٹہ ٹھہرو اور کم سے کم بولو ان کی قبر پر پہر گئے قرآن پڑھو نیک عمل کرو دروس شریف پڑھو ان کو سواب پہنچاؤ اور مرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آزان بھی دلواؤ اور آزان بھی دو یہ حدیث سے ثابت ہے بولو حدیث کے خلاف نہیں آج کل نیتا گیری چل رہی ہے جس کو پاجامہ پہننا نہیں آتا جس کو موزہ پہننا نہیں آتا جس کو سکورتہ پہننا نہیں آتا وہ تو چوب چوڑاہ پر چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر کہتا حدیث میں ایسا ہے اب یہ پاگل کیا اولاد تمہاری ماں نے پودھ پلائی یا تو مولانا کے سامنے آ پوری جماعت ایک طرف تنہا مولوی ایک طرف جتنی حدیث میں سنا ہوں گا تمہاری پوری جماعت نہیں سنا سکتی ہے ادھر دیکھ لیکن ایسے مت بولو ہم سنیوں کی ہر چیز حدیث سے ثابت ہے ہاتھ اٹھا کر بولو کس سے ثابت ہے زور سنو ہم سنیوں کی ہر چیز حدیث سے ثابت ہے اس لیے دھوکہ مت کھائیے قبر پر آزان دینا بھی حدیث سے ثابت ہے اجازت دیجئے تو حدیث سنا دوں لیکن لگتا ہے کہ آپ نے تھک گئے مولانا کے پسینہ کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے تقریر ہے تقریر مسجد میں تقریر کرنا آسان ہے کمرے میں تقریر کرنا آسان ہے لیکن اسٹیج پر تقریر کرنا آسان نہیں ہے کوئی ادھر موبائل گھانٹ رہا ہے کوئی پیچھے بات کر رہا ہے کوئی چاہ پی رہا ہے سب کو پکر کے رکھنا کوئی آسان نہیں ہے ادھر دیکھئے یہ تو آپ کی محبت ہے جو بیٹھے ہیں وانا اس کھنڈی میں قوم بیٹھتا ہے اجازت دیجئے تو بری شاندار حدیث پورے ثبوت کے ساتھ کوئی غلط ثابت کر دے تو پانچ لاکھ ہی نہ ادھر دیکھ مولانا ربانی کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے فقیر آدمی ہے فقیر لیکن اتنا اینام اس لیے میں نے کہہ دیا کہ غلط ہی نہیں ہے تو مجھ کو اینام ہی نہیں دینا پڑے گا اے زور سے بولو غلط ہوگا اب تب نہ ڈریں گے اور جب غلط ہی نہیں ہے تو چاہے موں میں جو آ جائے بولو کوئی بات نہیں ہے اجازت ہے تو سارا مجمع بابلو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی اور سے سنو مشکان شریری زور سے بولو مشکان شریری جلد اول الباب اس بات عذاب القبر سفاہ نمبر چھت بیس کی حدیث سنو انجابر رضی اللہ تیلہ انہو قال خر خرجنا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الساد بن نماز حینت وفیہ فلمہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ ووزیہ فی قبر سمہ صفیہ علیہ سبحان رسول اللہ فسبحنا طبیلہ سمہ کگرہ رسول اللہ فکبرنا فکیلہ یا رسول اللہ لما صبحت سمہ قبرت فقال علیہ السلام فقال علیہ السلام لکت زائق علیہ زل عبد صالی قبر حتی فرج اللہ زور سے بول دو سبحان اللہ قلے جاہی جاہی قسم خدا آنکھوں میں آسو آئے گا حدیث کا مطلب سوئیے گی اجازت ہے صحیح سے بیٹھو صحیح سے بیٹھو بہت شاندار حدیث سنائی مطلب سنئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ سعید بن معاز کیا نا سعید بن معاز رضی اللہ تعالی انہو ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا کیا ہو گیا جدی بولو انتقال ہو گیا پردہ کر گئے کیا کر گئے جدی بولو پردہ کر گئے تو میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے زور سے بولو میرے نبی ان کے جنازے میں بولیے چچا بیا میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے جب میرے نبی گئے تو صحابہ بھی بہت زیادہ تعداد میں گئے جب گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی پھر یوگ ان کو کاندھا پر لے کر چلے قبر میں اتارا دفن کیا مٹی دیا لیکن مٹی دینے کے بعد لوگ بھاگے نہیں میرے نبی قبر پر ٹھہرے رہے رکھے رہے اور رکھ کر کیا کرنے لگے سنیے نبی پا قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنے لگے کیا پڑھنے لگے زور سے بولو بہت دیر تک پڑھتے رہے جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی پڑھتے رہے کیا پڑھتے رہے زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سب لوگ پڑھتے رہے جب وہاں سے چلنے لگے جب وہاں سے چلنے لگے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیمہ سب بہتا سمہ کبرتا یا اللہ کے رسول آپ نے تسبیح کیوں پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں پڑھا بہت دیر تک پڑھتے رہے کیا وجہ ہے تو نبی نے اشاء فرمایا لقب تزایقا علیہ حاضر عبدی صالح قبر ہو حتہ فر رجہ ہوا او صحابہ جب تم لوگوں نے ان کو قبر میں اتارا تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا قبر ان کی ستنے لگی قبر ان کی ستنے لگی قبر کا دول و حصہ آپ اس میں ملا جا رہا تھا میں ڈر گیا کہ کہیں چکی کی طرح یہ بس نہ جائے میں نے فورا سبحان اللہ پر نہ شروع کیا اللہ اکبر پرنا شروع کیا جائے سے پہنا شروع کیا ان کی قبر خوشاتا ہو گئی ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ حضور سے بولو ادھر دیکھئے نبی نے کیا دیکھا کہ قبر کیا ہے جب بولو قبر کیا ہے ستھی جا رہی ہے جب بولو قبر جو ہے قبر کا دونوں حصہ آپس میں ملا جاتا ہے تو نبی فرماتے کہ میں نے کیا پرنا شروع کیا حضور سے بولو سبحان اللہ پھر کیا پرنا شروع کیا حضور سے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر تم لوگوں نے بھی پڑا اللہ نے اس کی برکت سے ان کی قبر کو کیا کر دیا پھیلا دیا کیا کر دیا جب بولو قبر کو پھیلا دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر آزان دینا شرک ہے نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے قبر پر دینے کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آج کے بعد سے کہے تو سیدھے کہیے مولانا تم جائی لو تمہارا باپ تعدا جاہی ہے آزان صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے لیے حکم ہے کہ آزان تو سنیے نبی نے ارشاد فرمایا نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی بلا نازل ہو جب کوئی مصیبت نازل ہو جب کوئی بلا نازل ہو جب کوئی مصیبت نازل ہو جیسے آپ نے دیکھا کرونا کے پریڈ میں کرونا کے وقت میں جس وقت کرونا جیسی وبا آئی تو ہندوستان میں ہر مقاموں پر لوگ آزان دے رہے تھے یہ حدیث کے خلاف نہیں نبی نے فرمایا جب کوئی بلا نازل ہو جب کوئی مصیبت نازل ہو تو آزان دیا کرو کیونکہ آزان دینے سے بلائے دور ہوتی ہے اور آگے سنیے نبی نے ارشاد فرمایا جب دھر میں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو ادھر دیکھو جب لڑکا پیدا ہو تو دائے کان میں آزان کہو پائے کان میں تکبیر کہو اور لڑکی پیدا ہو تو دائے کان میں تکبیر کہو پائے کان میں آزان کہو آزان دینے سے شیطان بھا جاتا ہے بچے کا رونا بند ہو جاتا ہے اور آگے سنیے فقہ فرماتے ہیں کہ جب آگ لگ جائے جب آگ لگ جائے یا کسی کو مرگی آ جائے ادھر دیکھو جب کسی کا کہیں آگ لگ جائے کسی کو مرگی آ جائے تو آزان دیا کرو کیونکہ آزان دینے سے مرگی بھی دور ہو جاتی ہے اور آگ بھی مجھ جاماتی ہے لیکن آج کل جب کسی کو مرگی آتی ہے تو چھوٹا سنہاتے کیا سنہاتے مولانا حسن نزا جا رہا ہے راستے میں کسی کو اگر مرگی آ گئی تو فوراً ان کا جوتا اتارا اور ناک پر ردیا جب ہوش آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جوتا سنہانے سے ہوش آ گیا پھر پگلا اس کو اتنے دیر میں ہوش آنا ہی تھا اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ جوتا سنہانے سے ہوش آ گیا ایسا نہیں ہے نبی نے فرمایا جب کسی کو مرگی آ جائے زور سے بولو یہ بھردے کو فقہہ فرماتے ہیں جب کسی کو مرگی آ جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی پلا نازل ہو تو آزان دیا کرو کیونکہ آزان دینے سے پلائیں دور ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے زور سے بولو شیطان بھاگتا ہے قبر میں جب کسی کو لے پایا کرو تو قبر پر آزان دیا کرو کیونکہ آزان دینے سے رحمت کی برسا بیٹی بھاگتا ہے شکچاپ سے میری تقریر میں اور بیٹھو مسئلہ مسائل سنو تب اپنے اپنے گھر جاؤ تاکہ محنت اصول ہو جائے اور بولو اجازت ہے اجازت ہے تو بابو لوگ دھیان سے سنیے ادھر دیکھئے بولیے کیا میں بولا تھا جلی بولو قبر پر آزان دینے سے کئی فائدہ جلی بولو تین فائدہ پہلا فائدہ سنو منکر نکیر قبر میں تین سوال کرتے ہیں من رب کا ماں دین کا ماں گنتو تکولو ماں گنتا تکولو فی شانی حاضر رجل فی روایت اخرہ فی حاضر رجل ایک روایت میں ہے فی شانی حاضر رجل اور ایک روایت میں فی حاضر رجل ادھر دیکھئے قبر میں منکر نکیر تین سوال کرتے ہیں قبر پر آزان دینے سے تین فائدے پہلا فائدہ رحمت کی برسات ہوتی ہے دوسرا فائدہ منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں اور جب وہ آزان کی آواز سنتا ہے تو جواب دینے میں آسانیاں ہوتی ہے اور تیسرا فائدہ سنو جو سب سے بڑا فائدہ ہے تیسرا فائدہ سنو جب لوگ مٹی دے کر قبرستان سے نکلتے ہیں تو مرنے والا دیکھ کر گھبراتا ہے میرا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے میرا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ان کو کوئی خبر نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ان کو کوئی خبر نہیں ہے لیکن سو ان کو سب خبر ہے ادھر دیکھئے جنگ مرنے والا قبر میں چاہتا ہے اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں جیسے قبر میں تفن ہو گئے اللہ کے فرشتے ان کی روح کو ان کے بدن سے پچ کرتے ہیں ان کے بدن سے جھوڑتے ہیں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں ان کو ہوش آتا ہے وہ دیکھتے کیا ہے بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے پتیجہ چھوڑ کر جا رہا ہے پھائی چھوڑ کر جا رہا ہے ہشتے دار چھوڑ کر جا رہا ہے سب چھوڑ کر جا رہے ہیں پہلے نعرہ لگا لیجئے پھر اگلی گلتگو کھڑ ہو جائے کھڑ ہو جائے کون ہے نعرہ تکبیر بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور زور سے بولو نعرہ رسالت بولو سرکار آلہ حضرت نعرہ تکبیر مولانا صدیق صاحب جھار کھنڈی زور سے بولو نعرہ بولو زندہ بات زور سے بولو زندہ باتھی میرے بات مولانا صدیق صاحب کا نمبر آنے والا ہے مولانا کی تکریر پندرہ منٹ بچے کو پکر کے بیٹ اللہ ایسے بھاگ رائے جیسے کوئی پولیس کو دیکھ کے بھاگتا ہے مولانا ربانی کی تکریر میں جلدی کوئی بھاگتا نہیں ہے جو بھاگتا ہے اس کو بولو مولانا شبیر سے دعا تعویز کروانے کی لعوت ہے ایک ہی تعویز میں تو وہ ایسا زمین سے چھٹکے گا کہ پھر اس کا اٹھنا مشکل ہوگا یہ بات چلی تو میں کہ دیا ہے ناراض تو نہیں ہوئے میرے بات مولانا صدیق صاحب کی جم کے تقریر ہونی ہے اجازت ہے پندرہ منٹ بیس منٹ اور پرداش کیجئے پسینے سے میں پھیک گیا اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے ادھر دیکھئے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا جلی بولو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئی بول لے سبحان اللہ بھول گیا کہ کیا عرض کر رہا تھا اب اگلی گفتگو سنیے تو قبر پر آزان دینے سے کیا فائدہ جلی بولو تین فائدے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مییت کو لٹا دیا تو معاملہ ختم نہیں اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں روح لیے رہتے ہیں جب آپ نہ لاتے ہیں تو روح کو بدن سے سب کرتے ہیں وہ سب دیکھتا ہے کہ کون مجھے غصول دے رہا ہے کون مجھے کپن پہنا رہا ہے کون مجھے دولہ بنا رہا ہے اللہ کے فرشتے ادھر دیکھئے جب آپ کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو ان کے بدن سے اکن کی آتما کو جھوڑتے ہیں ملاتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں کون کون کاندھا دے رہا ہے جیسے قبر میں اترتے ہیں تو وہ پہچان تے ہیں کہ مجھ کو کون اتار رہا ہے ادھر دیکھئے جیسے آپ لوگ مٹی دیکھ قبر ستان سے نکلتے ہیں تو مرنے والا دیکھ کر پہچان لیتا ہے میرا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے میرا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے میرا رشتے دار چھوڑ کر جا رہا ہے سب جا رہے ہیں اب میرا کیا ہوگا وہ بہت تیز خبراتے ہیں بیر چین ہوتے ہیں جیسے آزان سنتے ہیں سور سے بولو اگر کر قبر پر آسان ہوتی ہے جیسے اللہ کا نام سنتے ہیں دل کو قرار ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے وہ جانے والے سے کہتے ہیں جانے والے چلے جاؤ چلے جاؤ کوئی غم نہیں ہے میرے ساتھ میرا پرور دگار ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے جھوٹے وہ اپنے گھر گئے خوشی مت مناؤ تیجہ چلیس ماں کی دعوت کرنا جیسے شادی میں کرتے ہیں یہ ناجائز ہے زور سے بول کیا ہے یہ دعوت کرنا اس طرح سے دعوت لس شرور لا لس شرور دعوت خوشی میں ہے نا کے غم میں تیجہ کا کھانا غریبوں کا ہے چالیس ماں کا کھانا غریبوں کا ہے امیروں کو دعوت دینا دوست حباب کو کار بھیجنا یہ سب ناجائز طریقہ ہے بولو زور سے بولو ناجائز طریقہ ہے میت کو کوئی سباب نہیں پہنچا جلسے کا سباب پہنچا حدیث کا سباب پہنچا ناد کا سباب پہنچا ادھر دیکھو جو غریبوں کو کھانا کھلایا اس کا سباب پہنچا جو غریبوں کو کپڑا پہنیا اس کا سباب پہنچا لیکن جو مالداروں کو دعوت دے کر کھلایا اے بولو اس نے اگر کھا لیا تو کھانا تو ناجائز نہیں ہے مگر آپ کا یہ طریقہ ناجائز ہے مئیت کو کوئی سباب نہیں پہنچا مئیت کو سباب پہنچے گا غریبوں کے کھانے سے کیونکہ ان کا حق ہے اس لیے تیجہ چلیس ماں والی جو رسم ہے ہم منعو لیکن یہ تعاق دے کر رشتداروں کو غریبوں کو جو تم کھلا لیو یہ ناجائز طریقہ ہے اس طریقے سے بچھو قرآن خانی کرو ادھر دیکھو اور غریب غربہ کو بولا کر کھانا کھلا ہو جو ان کا حق ہے یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے اپنایا ہے یہ طریقہ غلب ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کسی اٹکل پچو لوگوں کے چکر میں بات پرو تمہارا مولانا ربانی ایک ذنہ دار مول بھی ہے صرف تقریر نہیں کرتا ادھر دیکھو مولانا ربانی کی نظر ہر کتاب پر ہے ادھر دیکھو تقریر تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور بولو لیکن مولانا ربانی کی نظر بہت گہرائی سے ہوتی ہے ایسے اتکل پچو نہیں اس لیے دل دماغ سے سنو بزرگوں نے فرمایا اتاوت لس سرور لا لس شرور فتاو الرزویہ در مختار تنویر الابسار رد المختار فتاو عالمگیری فتاو رزویہ یہ ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے جو مولانا نے آپ کو بیان کیا کسی اگر آپ کو یہ مسئلہ دھوڑنا ہو تو جنازہ کے بیان میں دیکھیں گے کس کے بیان میں جنازہ کے بیان میں یہ مسئلہ آپ کو ان ساری کتابوں میں ملے گا اب آگے چلیئے لوگ کہتے ہیں اجازت ہے جنازہ بولیے لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو چہرہ دیکھ نہ جائز ہے نہیں دیکھ نہ چاہیے پاگل ہے پاگل مرنے کے وقت تو اپنی بیوی کو محروم کر رہا آخری دیدار کرنے دے موت کے بعد شوہر بھی بیوی کو دیکھ سکتا ہے کانہ بھی دے سکتا ہے چہرہ بھی دیکھ سکتا ادھر دیکھو اور بیوی بھی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے دیکھ نہ منا نہیں ہے ہاں گسل دینا اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور کوئی عورت نہیں ہے نہ لانے کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر کیا لپیٹ کر جلدی بولو اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر گسل نہیں کرائے گا کیا کرائے گا کس کے لیے جلدی بولو جب بیوی کا انتقال ہو جائے اور کوئی عورت نہلانے والی نہ ہو جیسے پردیس میں جلدی بولو پردیس میں ہو کرائے پر بھی کوئی نہ ملے تو شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر بولو ان کے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا جیسے مسا کیا جاتا ہے بولو وہ تیمون کرا سکتا ہے اب چلیئے بیوی کا مسئلہ شوہر مر جائے اور کوئی مرد نہلانے والا نہ ہو تو بیوی گسل کرا سکتی اندر ہے ابھی چار مہینہ تک وہ بیوی ہے جلی بولو چار مہینہ دس دن تک بیوی ہے مرنے کے بعد چار مہینہ دس دن عدت وفات ہے اللہ فرماتا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ اپنی عدت چار مہینہ دس دن گھر میں گزارے بلا ضرورت کہیں نہ جائے اور اگر چلی گئی ضرورت سے کہیں کسی ضروری کام سے تو پھر رات کو اسی گھر میں آکر رکھیں جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا یہ نہیں کہ چلی گئی مہکے اور ناجائز ہے حرام یہ اللہ کا قانون ہے کہ عورت چار مہینہ دس دن تک اپنے گھر میں اس گھر میں رہے گی جس گھر میں شوہر ہوا انتقال ہوا کمرہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس کمرے میں انتقال کیا اسی کمرے میں نہیں مکان وہی ہو زور سے بولو مکان وہی بناو سنگار کرنا حرام ہاتھ اٹھا کر بناو سنگار کرنا حرام اور اگر جوان ہے تو جب تک وہ چار مہینہ دس دن ہو جائے کسی مرد سے نکاح کرنا بھی حرام ہے اگر کسی مولانا نے جائز سمجھ کر نکاح پڑھا دیا تو کافر ہو گیا اور اس نے بھی جائے سمجھ کر حلال سمجھ کر نکاح کیا بولو تو کافرہ ہو گئی ادھر دیکھئے ہاں ناجائے سمجھا حرام سمجھا اس کے باوجود بھی یہ گناہ اس نے کیا تو کافر نہیں بولو کفر کا فتوہ نہیں گناہ ہوا تو مسئلہ سمجھ میں آیا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد عورت ادھر دے کہ چائے شادی میں ہو یا کسی کام سے ہو عورت جا نہیں سکتی جب تک ضرورت نہ ہو ضرورت اس کو کہتے ہے کہ بغیر عورت کے جائے ہوئے وہ کام نہ ہو سکے یہ ہے ضرورت اگر ایسی ضرورت نہیں ہے تو عورت کا جگہ جگہ رات گزار نہ شوہر کے گھر کو چھوڑ گئے یہ حرام ہے یہ حرام ہے اور اس پیریٹ میں اس عدت میں نکاح کرنا یا مولانا کا نکاح پڑھانا دونوں حرام ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے بیوی بھی شوہر کو دیکھ سکتی ہے فرق اتنا ہے کہ بیوی مر جائے تو شوہر اپنے ہاتھوں سے اسے غصر نہیں دے سکتا کپڑا لپیٹ کر تیم کرائے گا لیکن ادھر دیکھ شوہر مر جائے تو بیوی ابھی عددت میں ہے چار مہینہ دس دن تک بیوی ہی رہے گی اس لیے وہ شوہر کو نہلہ سستی ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا اگر مسئلہ سمجھ میں آگیا تو اب اگلی گفتگو سنیے اجازت ہے اگر اجازت دیجئے تو دس مینہ ٹار بول دوں اور بولو اجازت ہے لگن لگتا کہ بلو تھگ گئے یہ میرا بچہ دیکھ کتنے آنکھ کھول کر سن رہا ہے اللہ چچا کو نین دا گئی اب بولیے بچہ میرا آنکھ کھول کر سن رہا ہے اللہ تعالی اس بچے کو سلام مت رکھے سب کو سلام مت رکھے آپ کا بچہ میرا بچہ ہے آپ کی بچیاں میری بچی ہے آپ کی بیٹیاں میری بیٹی ہے اے غنبر نے فرمایا کہ جب کسی کی بیٹی کو دیکھو تو اپنی بیٹی سمجھو جب کسی کی ماں کو دیکھو تو اپنی ماں سمجھو کسی کی بہن کو دیکھو تو اپنی بہن سمجھو یہ بات شلی تو میں نے کہہ دیا اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو دو حدیث اور سنا دوں تقریر ختم ورنہ مولانا اتنا لمبا ٹائم لے لیں گے کہ آپ لمبے ہونے لگیں گے اس لیے میں در رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بڑھا جائیں اجازت دیئے اور کوئی مسئلہ بچ گیا اور کوئی مسئلہ بچ گیا تو پوچھ سکتے ہیں جلدی بڑھو پوچھ سکتے ہیں اس لیے خبردار ادھر دیکھئے جلسہ کیجئے منع نائیا سبحان اللہ ارے بھولو ہمارے بیہار میں ہمارے جھار کھند میں ادھر دیکھئے ہمارے بیہار میں ہمارے جھار کھند میں اور اتر پردیش میں بھی کہیں 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 کہ آپ پچھتر فیصد ارے بھولو پچھتر فیصد جگہوں میں لوگ مییت کو کیسے لیتاتے ہیں بلکل چیت آسمان کی طرف چہرہ کر دیتے تاکہ وہ آسمان کے وہ آسمان کے تاروں کو دیکھتا رہے وہ آسمان کے تاروں کو دیکھتا رہے اور چانس ستاروں کو دیکھتا رہے ادھر دیکھئے تو لوگ کیسے لٹھاتے ہیں جبھی بولیے چیت لٹھاتے ہیں کیا لٹھاتے ہیں چیت لٹھاتے ہیں چیت لٹھاتے ہیں لیکن سنت کیا ہے سنت کیا ہے قبر میں کیسے لٹانا چاہیے قبر میں دائیں پہلو لٹانا چاہیے کیا ہے دائیں پہلو جلدی بوڑھئے دائیں پہلو لٹا کر چہرہ کی دھر ہونا چاہیے جلدی بولو قیب اللہ کی طرف اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کروٹ لٹائیں گے تو رکیں گے کیسے پلر جائیں گے تو ادھر دیکھئے سنت طریقہ یہ ہے کہ کچھی اینٹ جلدی بوڑھئے یا تو کچھی اینٹ ان کی پیٹھ میں لگا دی جائے یا اگر کچھی اینٹ نہیں تو مٹی جلدی بوڑھو ان کے قبر کی مٹی ان کے بدن میں ٹیک لگا دی جائے تاکہ وہ تلٹے نہیں ان کا چہرہ کی بلا کی طرف ہو تو میت کو قبر میں دائیں پہلو لٹانا چاہیے یہ سنت طریقہ ہے چہرہ کی بلے کی طرف ہونا چاہیے یہ سنت طریقہ ہے دلتانا یہ آسمان کے تارو کو دیکھانا بولو سنت نہیں ہے جیسے کہ آج کل محول چلدا ہے یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا اب اجازت دی اور کوئی چیز بچی بلو بچ گئی تو پوچھلو بلو بلو اب آخری حدیث سن لو اگر لمبی تقریر ہوگی تو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے آخری حدیث چچا میاں پاؤں سمیت لیجئے تھوڑی دیر کے لیے سمیت کر بیٹھئے اور اگر تکلیف ہو تو پھیلا سکتے ہیں آج کل لوگوں کا اسٹائل چل گیا ہے تھوڑی سی گھٹنے میں درد ہوئی ادھر دیکھئے تو کورسی لگا کر نماز پڑھتے ہیں ابے پگھلا ادھر دیکھو بولو پورا دون چوراہ پر کھڑے رہے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں لیکن تھوڑی سی کمر میں تکلیف ہو گئی تو کورسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے مسئلہ کیا ہے سن لو جتنے دیر تک بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت ہو اتنی دیر تک کھڑا ہونا فرض ہے جیسے درد شروع ہو تب کورسی پر بیٹھئے تب نماز ہوگی اور شروعی سے بیٹھ گئے کورسی پر اور کہا اللہ اکبر اور ہاتھ باد لیا تو نماز نہیں ہوئی تکمیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اتنے مریض ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تب بیٹھ کر کر دیئے یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا آخری حدیث سنیے اب لوگ شائع کو دیکھیں گے کہ تقریر سنیں گے بس آخری حدیث سن کر تقریر ختم سارا مجمعہ ہاتھ پھا کر بلو سبحان اللہ اور زور سے بلدو سبحان اللہ اور زور سے بلو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد اول مشکان شریف جلد اول بابو زیارتی قبور صفحہ نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوون مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر تین سو چودہ زور سے بلو صفحہ نمبر تین سو چودہ ابن ماجہ شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر ایک سو پارہ کئی کتاب کا حوالہ دیا زور سے بھلو کتاب کا حوالہ دیا تین کتاب اب آپ حدیث سنیے طبیعت میں چل جائے گی دل باغ باغ ہوگا ان اقد اللہ ابن مسعود قول حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو نہائیتو کم انزیارت القبور فزور ہاں فینہا تزہیدو فی الدنیا وطوزکر آخرہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں میں نے شروع اسلام میں ابتدائے اسلام میں جب اسلام کی شروعات تھی مسلمانوں کی ابتداء تھی جب اسلام کا آغاز تھا تو میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روپ دیا تھا قبروں کی زیارت سے روپ دیا تھا اس لیے روکا تھا کہ وہ زمانہ شرشکا تھا خود پرستی کا تھا تو میں نے قبر پر جانے سے روپ دیا تھا دوسری وجہ یہ کہ قبرستان سب کا ایک تھا اسی میں مسلم دفن ہو رہے تھے یہودی دفن ہو رہے تھے نصرانی دفن ہو رہے تھے مجوسی دفن ہو رہے تھے سرکاری قبرستان تھا سب لوگ اسی میں دفن ہو رہے تھے تو میں نے شروع شروع میں میں نے تم لوگوں کو روک دیا تھا اس لیے روکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جن کے ماں پر پرستی کی حالت میں مرے ہو شرک کی حالت میں مرے ہو وہ لوگ ان کی قبروں پر جانا شروع کر گئے اور کافروں کی قبر پر جانا حرام ان کی تازہیم کرنا حرام ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنا حرام ان کو سواب پہنچانا حرام ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے شروع شروع میں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا کیونکہ شرک کا زمانہ تھا پفر کا زمانہ تھا قبرستان سب کا ایک تھا لیکن اب کان کھول کر سن لو اسلام پھیل چکا ہے مسلمان پھیل چکے ہیں اپنا اپنا قبرستان الگ بنا چکے ہیں اب تمہارے ماباب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو مت بھولو ان کی قبروں پر جاؤ ان کو سوا پہنچاؤ ان کی قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت دنیا سے بیزار کرتی ہے اور آخرت کی یارات دلاتی ہے پانچ منت میں چچانیا تقریر ختم لیکن اتنی بات سمجھ میں آگئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحانہ اور زور سے بولو ادھر دیکھئے مر گیا مردو جس پہ فاتحہ نہ درو کچھ لوگ کہتے ہیں سباب نہیں پہنچتا ہے ارے بولو کون لوگ کہتے ہیں نام نہیں لے نام لینے سے ان کا وضو ٹوٹنے لگتا ہے کہ مولانا پانچ صاحب ہمارا نام پہلا کہی کا میرے جیسا مولوی جدی کسی کا نام نہیں لیتا ادھر دیکھو اجازت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو سباب نہیں پہنچتا جو کر گیا وہی اس کا عمل ہے ان کے لیے اگر کوئی سباب بھیجتا ہے تو نہیں پہنچتا تو میں بھی کہتا ہوں نہیں پہنچتا سب کو نہیں پہنچتا جدی بولو سب کو اچھا ایک بات بتائیے میں نے اپنے موبائل سے آپ کے موبائل میں میسے چھوڑا کیا چھوڑا بولو اور آپ نے بیٹری نکال دیا ہے تو صحیح بتائیے کہ موبائل میں میسے پہنچے گا بولو سارا مجموع ہاتھ اٹھا بولو میسے آپ کے موبائل میں کس نے چھوڑا مولانا حسن نزان یا مولانا حافظ شبیر نے آپ کے موبائل میں کیا چھوڑا جلدی بولو میسے لیکن آپ نے کیا نکال لکھا تو بولو میسے پہنچے گا بولو میسے پہنچے گا نہیں پہنچے گا اب کوئی پاگل کہے کہ مولانا شبیر نے مجھ کو میسے نہیں بھیجا مولانا حسن نے میسے نہیں بھیجا اب پہنچے گا تو لیکن پہنچا اس لیے نہیں کہ بیٹری ہی نہیں ہے ارے زور سے بولو تو ایدھر دیکھو قرآن کا سباب حدیث کا سباب نیک عمل کا سباب اس کو پہنچتا ہے جس کے سینے میں ایمان کی بیٹری ہے اور جس کے سینے میں ایمان کی بیٹری نہیں ہے بیٹری نکل چکی ہے اور زکاة فطرہ بھس چکا بلو بیٹری نکال دیا دو نمبر پیسہ کو دل میں گھسا دیا تو زور سے بولو میسے پہنچے گا حدیث و قرآن کا سباب مرد مومن کو پہنچتا ہے بیمانوں کو نئی پہنچتا آخری حدیث سنیے تقریر ختم دو منٹ میں بات کرتی جا رہی ہے آج دل ادھر دیکھئے کبھی کبھی رحمت مرستی ہے بولو رحمت مرستی ہے گی نہیں ادھر دیکھئے یہ جناب کیا نام ہے آپ کا بھر بولیے شرافت آپ کے اببا کا انتقال آپ ہی کے اببا کا انتقال ہوگا کیا نام ہے جلی بولو نام تو بولو سراج بھائی چار بھائی ہیں ادھر دیکھئے ایک مرتبہ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا میرے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ جانتے ہو سب سے وفادار بیٹا کون ہے سب سے باپ کا وفادار بیٹا کون ہے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ان سے محبت کرے ان کی باتیں مانیں تو نبی نے فرمایا سلو بات تو صحیح ہے لیکن سب سے بڑا وفادار بیٹا وہ ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے ان کی خدمت کرے اور جم مر جائے تو ان کو بھولے نہیں ان کو سباب پہنچائے جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو بھولے نہیں کبھی غریبوں کو کھانا کھلا کر کبھی غریبوں کو کپڑا پہنا کر کبھی روٹیاں دے کر کبھی قرآن پر کر اپنے ماں باپ کو سباب پہنچائے سوئیے پیاری حدیث سوئیے طبیعت میں جل جائے گی ماشاءاللہ ادھر دیکھیں مجھکا شریع جلد اول باب و زیانتی قبور سفا نمبر ایک سو چوان انہ ابی حریرتان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظر قبر بالے دائی یوم الجمعہ وقا یاسین فغفر اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت چومہ کے دن کیا کرے جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت چومہ کے دن کیا کرے اور سورہِ یاسین پڑھے کیا پڑھے زور سے بولو سورہِ یاسین پڑھے اللہ ان کے گناہوں کو مات کر دیتا ہے مر گیا مردود جس پہ فادیاں نہ درو وہ مردود لوگ ہیں وہ نمک حرام لوگ ہیں وہ بیمان اور شیطان لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھول جائے ادھر دیکھیں ماں باپ کو بھولو مات ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بنو نمک حرام بیٹے مت بنو نمک حلال بیٹے بنو ماں باپ سے محبت کرو ان کے نام پر جو ہو سکے نیک ہم لطر اچھا یہ بتایے نماز پردیں ارے بھولو کتنے لوگ نماز پردیں ہاتھ اٹھاؤ جو لوگ نہیں پردیں وہ اس لئے ہاتھ اٹھائیں کہ آج سے نماز پردیں گے ہاتھ اٹھاؤ ارے بھولو سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ صحیح سے ہاتھ اٹھائیے ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے مرنے کے بعد آپ نماز میں یہ بتائیے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں آخری میں کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں دروش شریف اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی وَلِبَالِدَيَّا وَلِمَنْتَوَالَدَا وَلِجَمِنِ مُومِنِينَ وَالْمُومِنَات وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات الْأَحْيَائِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَات اِنَّكَ مُجِبُ الدَّامَ آپ یہ پڑھتے ہیں کی نہیں زور سوالو اس کا کیا مطلب ہے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں جیسے آخری میں پہنچتے ہیں تو آپ اللہ سے کہتے ہیں ای اللہ میں نے تجھے سجبہ کیا نماز پہ ہی روموں کیے تیری عبادتیں کی ای اللہ میری عبادت کی برکت سے تو میرے گناہ بخش دے میرے ماں باپ کے گناہ بخش دے میرے دادا دادی کے گناہ بخش دے جتنے مسلمان زندہ ہیں یا مر چکے سب کے گناہ بخش دے ای اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے مر گیا مردود جس پہ خاتیہ نہ دھروت ایدھر دیکھ سباب پہوستہ ہے اگر سباب نہیں پہوستہ تو نماز میں دعائے معصورہ کیوں پڑھتے ہو ارے بولو کیوں پڑھتے ہو اس لیے یاد رکھو وہ باگل لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں مولانا ربانی نے جو بھی بات بیان کی بلکل کھوس دلیل مضبوطی کے ساتھ آپ اس پر اتریے عمل کیجئے بس اتنی ہی گفتگو آپ کے لیے بولو زندگی کو روشن کرنے کے لیے ارے بولو کافی ہے اگر آپ عمل کرے تو زور سے بولو عمل کرے تو اور عمل نہیں کرے تو خون پسینہ دہانہ سب بیکار ہے ادھر دیکھئے جب مرنے والا ادھر دیکھئے اچھا انسان ہوتا ہے تو کہتا ہے ادھر دیکھئے کہتا ہے جاتے جاتے ادھر دیکھئے جاتے جاتے کہتا ہے میرے جنازے پہ رونے والو فرید میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والو فرید میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباسِ ہستی بدل گیا ہے مرا نہیں ہو غمِ نبی میں لباسِ ہستی بدل گیا ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تم جاؤ دنیا سے تو نبی کی محبت میں اللہ کی محبت میں اس طرح جاؤ کہ لہد میں عشق روح شہر کا داکھ لے کے چلے اندھیری راست سنی تھی شراغ لے کے چلے انشاءاللہ آپ کا مولانا پھر دوبارہ ملے گا جو کچھ میرے بیان میں اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو تکلیف مت مانئے گا کیونکہ مولانا کا کام حق بولنا ارے بولو مولانا کا کام حق بولنا اگر مولانا حق کو چھپا گئے تو ایسے ناحق مولانا کی آپ کو ضرورات نہیں ہے اللہ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے میری زمان اگر پھر سل گئی ہے تو رب کریم میری غلطی کو معاف فرمائے آپ کی بھی غلطی کو معاف فرمائے سب کی غلطی کو معاف فرمائے وہ تومہ کو قبول کرنے والا بادشاہ ہے بڑا مہربان بڑا رہی بڑا کری اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ادھر دیکھئے آپ سے اگر ان کی لرائی ہو جائے جلدی بولو تو یہ آپ پر اتنا غصہ کریں گے اور آپ ان پر اتنا غصہ کریں گے کہ گالی تو گالی مارنے کے لئے تیار بولو دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو جلدی پرداش نہیں کرتا بولو لیکن اللہ تعالی کی رحمی کریمی دیکھو کہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ جلدی کسی کو سزا زور سے بولو جلدی کسی کو سزا نہیں دیتا ہے ایک بڑا دو منت کا واقعہ اجازت ہے دو منت کا واقعہ ہاتھ اٹھاؤ دو منت کا واقعہ ادھر دیکھئے فاروق اعظم کے دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لائے گیا کس کو لائے گیا جلدی بلو چور کو ادھر دیکھئے فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹا جائے کیا کہا جلدی بلو اس کا ہاتھ کٹا جائے تو چور نے کہا سرکار میری گلتی کو ماف کر دیا جائے میں نے پہلی مرتبہ چھوڑی کی ہے میں نے پہلی مرتبہ چھوڑی کی ہے تو فاروق اعظم نے کہا سنیے اے چور تو جھوٹا ہے مکار ہے تُو نے پہلی مرتبہ چھوڑی نہیں کی ہے سائے کرو بار چھوڑی کی ہے تب تجھ کو گرفتار کیا گیا ہے اللہ کسی بندے کو پہلے گناہ میں گرفتار نہیں کرتا جب اس کا گناہ ہس سے تجاوز کرتا ہے جب وہ گناہوں میں دوبھنے لگتا ہے تب اللہ کی گرفتاری ہوتی ہے اور جب اللہ گرفت کر لیتا ہے تو پھر بھاگنے کا موقع نہیں ملتا سوائے بربادی کے اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے اللہ بڑا رحیم و کریم بڑا مہربان وہ اپنے پندوں کو جلدی سزا نہیں دیتا سودھرنے کا موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے خوش میں آنے کا موقع دیتا ہے کہ توبہ کرو ورنہ کناہ اگر حد سے بڑھا تو میری گرفتاری جب ہوگی تو کوئی تم کو بچا نہیں سکتا اللہ آپ کو سلامت رکھے عباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی وآخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ وآخر دابانا